راجوری کے دلوگرا اور بھتونی گاؤں کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے محکمہ جنگلات کا عملہ بہت حد تک آگ کو کنٹرول میں کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے فورسٹ رینج افتر محمد شریف نے کہا ہے کہ آگ جاد بوچ کا لگائی گئی ہے انہوں نے لوگوں سے اپیر کی ہے کہ غصروباروں کے تعلق سے اگر ان کے پاس کوئی اطلاع ہے تو وہ ساجہ کریں جیسے کافی ایریا میں جو آگ جو ہے وہ فیلی ہوئی ہے اس وقت آپ تصویروں میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے فورسٹ محکمہ کے لوگ اور فورسٹ پریٹرکشن فورس کے جو ہیں تمام آدھگاری بھی ہیں اور اس وقت آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جب بھی آگ کی اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو فوری طور پر جو موقع پر پہنچتے ہیں اور اس آگ کو کنٹرول میں کرتے ہیں کافی مشکل ہوتا ہے اس گرمی کے موسم میں اس طرح کی آگ جگر پھیلی ہو بھیانک آگ جو ہے پھیلی ہو تو کافی مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول میں کرنا اور اس کو کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے فائر لینڈ جو ہے بنا جاتی ہے اور فائر لینڈ بنانے کے بعد اسے فیلنے سے رکا جا سکتا ہے اور کافی حد تک کنٹرول جو ہے انہوں نے کیا ہے اپنی طرح سے پوری برپور کوشش جو ہے ہم کر رہے ہیں تاکہ آگ پہ فیل فائر جو ہے وہ کابو پایا جا سکے اور محکمہ جنگلات کی اور سے اور ایف ایپی کے ملازمین جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور یہاں کے سبلان جو ہے لوگ وہ بھی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور ہم اپنی طرح سے برپور کوشش کر رہے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے اس گرمی کے موسم میں جب بھی آگ لگتی ہے آپ فوری طرح پر پہنچتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ آگ کنٹرول تو کرنی پڑتی ہے چاہیے کتنی بھی مشکل ہو لیکن کیا کریں جنگل کو تو بچانا ہے یہ ہمارا سونا سبزہ ہے اس سے تو جب آگ لگ دیا تو بہت بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اس لئے ہم اپنی طرف سے برپور کوشش کرتے ہیں کہ آگ پہ جلدی سے جلدی کابو پایا جا سکے دیکھئے کس طرح کی ان کی ہمت ہے کہ جب بھی آگ لگتی ہے فوری طور پر یہ پہنچتے ہیں اس وقت مقامی لوگوں کی مدد بھی لی جاتی ہے اور اس آگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے نیوزیٹن کے لیے راجوری سے میں شکتی شرمہ ہوں اور بی جے پی جمہ کشمیر کے صد رویدہ رنہ نے نیوزیٹن جے کی ایلیس سے خصوصی باتچیت کے دوران پالوانی انتخابات پر اتبانان کا اظہار کیا رویندہ رنہ نے کہا کہ ایلیکشن کمیشن کا بیان بھی آیا ہے اور اس ایم نے انتخابات جلد ہونے جو ووٹنگ کی تعداد ہے یا بھاری بھرکم تعداد میں ووٹنگ ہوئی یہاں پہ جمہ کشمیر میں کیسے لیٹین سبیٹی ہوئی جمہ کشمیر کے اندر جو پارلیمنٹ کے ایلیکشنز دوہزار چھوویس کے ہوئے ہیں ریکارڈ توڑ بمپر ووٹنگ ہوئی ہیں میں اس بمپر ووٹنگ کے لیے جمہ کشمیر کی عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں جمہ کشمیر کے ووٹرز کو جنہوں نے دل کھول کر اس ووٹنگ میں حصہ لیا اور یہی ہمارا جمہوری نظام آج خوشحالی کی اور جمہ کشمیر میں آگے بڑھ رہا ہے ورنہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جمہ کشمیر میں دس پرسنٹ آٹھ پرسنٹ بولنگ ہوتی تھی لیکن آج سری نگر میں چالیس پرسنٹ بارہ ملا میں ساٹھ پرسنٹ اندنگ رجوری پنچ میں ففٹی تھری پرسنٹ اور جمہوریاسی میں سیونٹی ٹو پرسنٹ ادھمپور کٹ ہوا ڈوڑا سیٹ میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ زبردست جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے لیے میں جمہوری کشمیر کی عوام کو مبارک دیتا ہوں کشمیر کے لیے اگر بات کرنے گے کشمیر کا ریکارڈ دوڑ جو بمپر ووٹنگ وہاں پہ ہوئی کیا آپ سمجھتے ہیں کی سپریٹیزم کو اور اس آتنگ بات کو مسترد کر دیا لوگوں نے اور لوگ سامنے آئے ووٹنگ کرنے کے لیے یہ نئے جمہور کشمیر کی نئی تصویر ہے خوشحال جمہور کشمیر کی خوشنوما تصویر ہے اور سب سے بڑی بات ان الیکشنز میں ہم نے دیکھا وہ لوگ جو کسی زمانے میں بائیکارٹ کی کالز دیتے تھے جو ہڑتالیں کروانے میں ہمیشہ آگے رہتے تھے جو ہمیشہ الیکشنز کو روکنے کی کوشش کرتے تھے اس الیکشن میں انہی لوگوں نے سب سے پہلے جا کر ووٹ ڈالا ہے کیا آپ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں آپ نے چھوکے کہ تین جو نشستیں ہیں پارلیمانی کشمیر کے وہاں پہ آپ اپنے نمائندے کھڑے نہیں کر پائے وجہ کیا رہی ہو وہ نہیں پوچھیں گے لیکن کیا کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ چلے سا دل میں لگتا ہے الیکشنز کی الگ الگ سٹیٹیجیز ہوتی ہیں کچھ سیٹوں پر خود الیکشن لڑا جاتا ہے کچھ سیٹوں پر اپنے ساتھی سیوگیوں سے الیکشن لڑوایا جاتا ہے تو اٹس اپارٹ آف دیموکریسی اٹس اپارٹ آف سسٹم الگ الگ سٹیٹس میں بھی بیہار میں مہاراشت میں آندھرا میں کیرل میں بھی آپسی گھڑھندن ہوتے ہیں اور وہاں چناو لڑے جاتے ہیں آپس میں مل کر کیمرمن ناریندر کے ساتھ میں راجندر نیوز ایکلینج جمو اور بی جی پی جمو کشمیر کے جنرل سیکریٹری ایسو کال کا کہنا ہے کہ کشمیر ڈیویزن میں بھاری ووٹنگ کا سہرہ وزیراعظم ناریندر موڈی کو جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ کشمیر میں اس طرح کی بھاری ووٹنگ کئی سیاسی جماعتوں کو مایوسی میں ڈال دیتی ہے سر سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں شپیان کی سرزمین پہ پچھلے دس سالوں کے اگر بات کریں کئی ایسے بڑے ورکت رہے ہیں جنہوں نے پارٹی کے لئے اپنی جانے نشاور کی ہے تو سر کیا ریزن رہا کہ اگر یہاں پہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی جو دلوں میں بس چکے ہیں لوگوں کے تو لوگوں کو ایک ملال ضرور ہے اس بات کا کہ ہمارا خود کا کنڈیٹ کیوں نہیں اٹھا اس کانشونسی کے لئے نہیں نہیں وہ تو سٹریٹیجی تھی ہماری پارٹی کے اس سٹریٹیجی کے تحت ہم نے اس بار چناؤ لڑا ہے ہم ہر سال اپنا کنڈیٹ کھڑا کرتے تھے اور اس کنڈیٹ کا اور جو حال ہوتا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنی پارٹی بھی پچھلے پانچ سالوں میں کافی بڑھائی ہے اور یہ ہمارا ایک سٹریٹیجی کل پوائنٹ تھا اور ہم نے اس سٹریٹیجی کے انصار اپنا کنڈیٹ نہیں کھڑے کیے اور ہم نے سپورٹ کیا اب کانگریس کے یہاں کنڈیٹ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے انسی کے کنڈیٹ ہے انسی کے کنڈیٹ جمہوں میں نہیں ہے اس کا تو ایسا تو نہیں مطلب کہ انسی کے جمہوں میں کنڈیٹ کیوں نہیں کھڑے کی اور کانگریس نے کشمیر میں کنڈیٹ کیوں نہیں کھڑے کی یہ ہماری سٹریٹیجی تھی اس سٹریٹیجی کے تحت ہم نے اس بار چناؤ لڑا ہے ہم دیکھیں گے اس میں ہم کو کیا فائدہ ہوگا اچھا فائدہ ہوگا تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تھوڑا اور اس پر بیچار کرنا پڑے گا تو اور بیچار کریں دو ہزار دو دو ہزار چودہ دو ہزار انیس میں بہت کم ووٹنگ نہیں یعنی کہ بائیکارٹ رہا ہے یہاں پہ اب جو ہے بمپر ووٹنگ ہوئی ہے ساؤت کشمیر میں بیجے پی نے جو حالات یہاں بنائے پچھلے انیس کے بعد جو حالات یہاں بنے ہیں آج کوئی پتھر بازی نہیں ہے آج کوئی کلینڈر نہیں ہے اور لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ نہیں ہم سرکشت ہے پہلے جو ہوتا تھا کہ جو ووٹ ڈالنے نکلے گا اس کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے آج لوگوں کو لگا کہ کھلے عام ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں تو آج کھلے عام لوگ ووٹ ڈالنے کے بہت اچھا ہے نورت کشمیر میں سکسٹی پرسنٹ بارہ ملا میں ووٹنگ رہی یہاں بھی کل فیپٹی فور پرسنٹ پولنگ رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور ہم اس کے لیے ہمیشہ ہی ہمارے پردان منتری جی نے بھی لوگوں کو بدایے دی اور ہم بھی بار بار لوگوں سے آگرہ کرتے رہے کہ ادھک سنکھیا میں اپنا مت کا ادھکار کا استعمال کرے اور وہ لوگوں نے کیا ہے اور اس کے نتیجے آپ کو چار تاریخ کے بعد دیکھیں اس میں ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی جو ہے انہوں نے اس طرح کا پلیٹ فارانہ دن موڈی جی کی جو ہے اس کی نترت میں یہ سب تیاری ہوئی تو آج اس کا ریزرٹ ہے نکل آیا ہے کہ لوگ باہر نکلے اور اپنا مت کا استعمال کیا ارشاد ملک نیوزیٹی نیٹورک سونواری کے نوگام گاؤں میں بھیجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک خاتور